السلام علیکم آج ہم جا رہے ہیں اورنگی ٹاؤن کی مشہور بیو بیاری بوٹی کھانے مختاریہ بیو بیاری بوٹی مطلب اورنگی ٹاؤن کی اس مشہور بیو بیاری بوٹی کے لیول کا اندازہ بھائی آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں وہ خوبی کہ یہاں پہ دور دورہ سے لوگ اس بیو بیاری بوٹی کو انجوائے کرنے آتے ہیں اب ہم اپنی ہی بات کر لیں تو ہم تین لوگ مختلف جگہوں سے ایک بندہ گلچن ممار سے ایک بندہ گلچن ہیجری سے اور ایک بندہ اسپیشلی نورت کراچی سے یہاں پہ بیو بیاری بوٹی کھانے کے لیے جا رہا ہے بہرحال پلین کو فائنل کرنے کے بعد بلاخر ہم تینوں اپنی اپنی بائیکس پر اورنگی ٹاؤن کی طرف بھی بیاری بوٹی کھانے نکل پڑے بھائی اورنگی ٹاؤن کی اگر میں بات کروں تو اورنگی ٹاؤن کا آج تک میں نے صرف سنا ہی تھا آج میں فرس ٹائم اورنگی ٹاؤن آ کر ایکسپیرینس کر رہا ہوں تو بھائی اگر سچ پوچھو تو اورنگی ٹاؤن بھی ایک اللہ کی شہر آباد ہے یہاں کی جو چہل پہل ٹریفک اور روشنیاں وہ بہت خوبی اندازہ کروا رہی تھی کہ یار یہاں پہ بھی اللہ کی قسم کی دنیا آباد ہے لہرحال ہم لوگوں نے بائیک پہ اپنی منزل کی طرف سفر اپنا جاری رکھا کیونکہ ہمیں لوکیشن کا اتنا ایکزیکٹ نہیں پتا تھا تو ہمارے ساتھ عبدالرہمان بھائی تھے جو اورنگی ٹاؤن کا چپا چپا جانتے ہیں عبدالرہمان بھائی کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اپنی منزل کا رکھ کیا راستے میں میری اچانک نظر پڑی ایک ڈھول باجے والا بھائی ڈھول با جا رہا تھا اور بھائی ہمارے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا اچھے یار ویسے تو میں بات کروں اورنگی ٹاؤن اتنا کوئی دور نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یہاں آتے ہوئے بہت لمبا سفر محسوس ہوا مطلب یار راستہ ختم ہی نہیں ہونے کو آ رہا تھا میں اور میں ساتھ ہمار بھائی موجود تھے ہم نے بولا کہ بھائی یا تو یہ بیو بیہاری بوٹی کی شدت ہے تڑپ ہے جو ہمیں راستہ لمبا بتا رہی ہے یا پھر یہ واقعی دور کا سفر ہے بہرحال اورنگی ٹاؤن کو بھرپور ایکسپلور کرتے ہوئے اورنگی ٹاؤن کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اور عبد الرحمان بھائی کو ان پتلی تنگ گلیوں اور سڑکوں سے بائیب کو کٹ مارتے ہوئے اپنی منزل کی طرف جہاں پہنچے لوکیشن پہ پہنچنے کے بعد تو بھائی بھرپور اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں تو کچھ نیکس لیول سین ہے بھائی یہاں پہ جو روشنی ہے یہاں پہ جو چہل پھیل اور یہاں پہ جو دھوئیں اڑ رہے تھے بتا رہے تھے کہ بھائی آج تو کچھ الگ ہونے والا ہے تو بھائی لوکیشن پہ پہنچتے ہی ہم لوگوں نے مختاریہ کی کچھ چھوٹے موٹے کلپس لیے شورٹس لیے جو وہ کواب بنا رہے تھے مسالہ لگا رہے تھے ان پہ اور بھرپور طریقے سے ان کو سیخوں میں بھر رہے تھے اچھا ایک چیز میں نے نوٹ کی یہاں پہ ہر آئٹم میں بھرپور قسم کا مسالہ لگا ہوا تھا یار یہ جو مسالے والی چیزیں ہوتی ہیں ہائے 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 مختاریہ تو بھئی کچھ شورٹ لینے کے بعد ہم لوگوں نے اپنا آرڈر پلیس کیا آرڈر پلیس کرنے کے بعد ہم لوگوں نے کچھ اپنے آپ کو ویڈیو میں کور کرنے کے بعد ہم لوگوں نے انتظار کیا اپنے آرڈر کھا اور مشکل سے پانچ منٹ کے اندر اندر ہمارا آرڈر ٹیبل پہ سرف ہو گیا آرڈر ٹیبل پہ سرف ہونے کے بعد تو بھائی اب نہ پوچھو جو موہ میں پانی کا سما تھا اور جو آنکھوں میں طلب تھی اس مسالے سے بھرپور بیو بیہری بوٹی بیو بیہری کباب اور ان کچھوریوں کی ویسے میں اگر بات کروں تو یار اگر آپ مسالے دار ڈشز کے شوقین ہیں مسالے دار چیزیں شوق سے کھاتے ہیں چٹ پٹی چیزیں شوق سے کھاتے ہیں تو یہ پرفیکٹلی ہنڈرڈ آؤٹ آف ہنڈرڈ آپ لوگوں کے لئے ہیں ویسے تو میں خود بھی مسالے دار چیزیں شوق شکاتا ہوں لیکن جہاں بات آجاتی ہے بیف کی تو بھائی بیف کے آگے تو ہر چیز فیل ہے بیف کو نہیں چھوڑتا آپ کا بھائی مندد ہے بلاخر بھائی ہم نے نوالہ بنایا اور اس بیف بیاری بوٹی کو ٹیسٹ کیا کیا بتاؤں یار آئے 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 مختاریہ اے تو کی کتہ اے پلس یار بہت اچھی چیز ہے کہ یہاں پہ پاکستانی برینڈ بھی دے سیاوے کول ڈرنگ کے لئے